بسم اللہ الرحمن الرحیم نسخہ آسانی بتایا تو ابھی بہت ساری ریکویسٹ آنے کے بعد پھر میں ایک نسخہ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے خاص ہو پر لڑکیوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے یا ان شادی شدہ خواتین کے لیے جن کی بریسٹ ہیں وہ لٹکے ہیں بہت زیادہ ڈیلے ہو گئے ہیں جہاں ینگ لڑکے ہیں شادی سے پہلے جن لڑکیوں کے بریسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں جہاں لڑکے جاتے ہیں زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے لڑکے جاتے ہیں ان خواتین کے لیے بہترین اور زبرست آج کی جو ویڈیو ہے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس نسخے کو اچھے سے سمجھے اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے مین چیز جو ہوتی ہے وہ استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میڈیسن تو بندہ لے کے کہیں سے بنوا بھی لیتا ہے جو خود بھی بنا لیتا ہے لیکن استعمال کرنے کا اگر پروپر طریقہ ہوتا ہو تو اس کا جو ہے میڈیسن کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو نسخہ بتایا جاتا ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو استعمال بھی اسی طریقے سے کریں جو طریقہ کا ارساد میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ نہ کوئی میڈیسن تو آپ لے ہیں نسخہ جو ہے وہ آپ بنوا لیں جب بنا لیں خود بنا لے لیکن استعمال کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کا خود کا ہو اور بعد میں آپ لوگ ہمیں کلیم کریں کہ بھی ہم نے آپ کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کیا ہمیں فیدہ نہیں ہوا تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو طریقہ کار ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اسی طریقے کار کے ساتھ آپ سے میڈیسن کو استعمال کیا کریں جا کوئی بھی نسخہ ہوتا ہے اس کو استعمال اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فیدہ بھی زیادہ ہوگا تو اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جو لڑکی ہیں خاص ہو پر لڑکیوں کے لیے ویڈیو ہے تو کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی بیلہ ایک آنے کے ورد با کلک لازمی کر لینا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ یہ پچھلے ایک دو دنوں میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس میں میں نے مردانہ طاقت کے لیے ایک جڑی بұٹی بتائی تھی یا سغند نا گوھری صرف ایک جڑی بұٹی میں نے بتائی تھی وہی جڑی بұٹی آپ لوگوں نے لینی ہے سغند نا گوھری آپ لوگوں نے لینی ہے جتنی بھی لے کے رکھ لیں پانچ گرام پانچ идولہ دست indullے لیں اس کا صفور بنا کے اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ تطورہ ملتا ہے تطورے کے پتے ہوتے ہیں وہ پتے آپ لوگوں نے لے لینے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کسی بھی گاؤں سے تقریباً جب مل جاتے ہیں ان کا اتنا زیادہ اشہ نہیں ہے تو تورے کا پتے جو ہیں وہ میں ابھی چیک کروں گا اگر مجھے اس کی کہیں سے کوئی پکچر مل گی جہاں مجھے کہیں دیکھ گئے تو میں اس کی پکچر لے گیا آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر دکھا دوں گا اگر مجھے کہیں مل گئے تو اگر نہ نظر آئے تو اس کے لیے فرم حاضرت میں آپ لوگو نہیں دخواست کروں گا کہ وہ کیسا ہوتا ہے اس کا پودہ اس کا پتہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو تورے کا پتہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے دو پتے لے لیں تین پتے لے لیں یعنی کہ ایک دو پتے لے کے ایک سائٹ کے لیے اسے سابچے دونوں سائٹوں پہ آپ نے cover اس کو کرنا ہے کرنا آپ لوگوں نے کہا کہ جو آہ سگند ناغوری کا آپ لوگوں نے پوڈر بنا کے رکھا ہوا ہے جڑی پوٹی کا اس کو آپ لوگوں نے تقریباً آدھا چمچ پانی کے اندر ڈال لینا ہے آدھا گلاس لے لیں یا اس سے تھوڑا سا کم پانی لے لیں لے کے اس کے اندر آپ لوگوں نے سگند نوگوری کا جو پورٹر ہے اس کو اپنے بگو کے دن کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے کسی بھی ایک ٹائم پہ تقریباً جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس ٹائم سے تقریباً دو گھنٹھا تین گھنٹھا پہ لے آپ لوگوں نے پانی کے اندر ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور ہلکی سچوڑا آپ لوگوں نے ایک فٹ قڑی کا لینا ہے فٹ قڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے تقریباً اتنا سا ٹکڑا کے لینا ہے آپ یا آدھے انچ سے بھی کم کا ٹکڑا لے کے اس کو اپنے کوٹ کے تھوڑا سا پیس لینا ہے وہ ڈیلی جب آپ نے بنانا ہو توаци و تھوڑا سا لے کے کار دے گا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو طورقے آپ لوگوں نے پتے لینے ہیں پانی کے اندر آپ لوگوں نے پتوں کو ڈب ہو دینا ہے پانی سے ایسے ہی نکال لینا ہے نکال کے آپ لوگوں نے بریسٹ کے اوپر رکھنا ہے اچھے سے پتوں کے ساتھ آپ نے کور کار لینے ہے اس کو اس کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اس کے اوپر جاتا ہو اگر ہو سکے ابھی سردائیں چل رہی ہیں سردی آ جائے کے بھی آنے والی ہے سردی موسم تقریب تھنڈا ہو جاتا ہے رات کو ابھی کا موسم ہے جب آنے والے موسم ہے اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ گرم پٹی لے لیں گرم پٹی لے کے اچھے سے ٹائٹ کر کے آپ نے بریش کے اوپر جو ہے وہ ان کو باندھ لینا ہے پتے رکھنے کے بعد اچھے سے آپ لوگوں نے پٹی اوپر باندھ لینی ہے اس کے اور اگر گرم پٹی نہیں ہے تو کوئی اچھا سا کپڑا لے کے نرم سا موٹا سا کپڑا لے کے وہ اچھے سے باندھ لیں یعنی کہ اس کو تھوڑی سی ہیٹ ملنی چاہیے اور دوسر نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ نے پتے اس کو اوپر باندھ دینا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ہوا نہ زیادہ لگے اس کا جو پانی ہے جو ڈیلا پن ہے زیادہ دیر تک رہے تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو زیادہ دیر تک ہوگا تو اس نے اس کے کوئی زیادہ لمبار سا آپ لوگوں کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا آپ تقریباً ایک ہفتہ داست دینہ بھی استعمال کرو گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا باقی ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے اوپر کا آپ کا مسئلہ کتنا بڑا ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے کسی کا مسئلہ ہوگا کہ دس دن کے اندر حل ہو جائے گا کسی کا پندرہ دن کے اندر حل ہوگا کسی کا بیس دن کے اندر حل ہوگا لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے حساب سے آپ اس پندرہ دن اور دس دن بڑھا سکتے ہیں پانچ دن بڑھا سکتے ہیں بیس دن استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنے ہی ساپ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ نہائیت یہ سانسا اور سستا سا ایک نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا وہ لڑکی ہیں وہ خواتین جن لوگوں کو جن عورتوں کو یہ پرابلم ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے اور وہ پریشان ہے ایسے تو انشاءاللہ اس سے پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائیں گی وہ اس کو استعمال کر یہ نیچرل چیزیں ہیں قدرتی چیزیں ہیں یہ فیدہ زیادہ دیتی ہیں اور ان کا فیدہ ہوتا بھی لمبے عرصے کے لیے آپ انگلش میڈیسن مل جاتی ہے مارکٹ سے آپ کو ٹوپے وغیرہ مل جائیں گی وہ چیزیں مل جاتی ہیں اب وہ بھی استعمال کر کر رہے ہیں کسی نے کی ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مت کریں کیونکہ وہ وقتی طور پر فائدہ تو بہت زیادہ دیتی ہے لیکن اس کے بعد ہوتا کہ نقصان جی ہوتا ہے کہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے جو چیز پہلے ہوتی ہے جتنا یعنی کہ پہلے ڈیلا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ اس چیز کو ڈیلا اور کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے بعد میں تو یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا فیدہ ہوتا ہے اور فیدہ بھی اس کا لمبے عرصے تک ہوتا ہے اگر اس کا اثر جو ہے وہ آرام رام سے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ جائے وہ بھی آرام آرام سے ہوتا ہے تو اس کو آپ استعمال کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی نے کوئی میڈیسن خرید نہیں ہو شہد خرید نہ ہو خالص بڑا شہد تو ورسپ پہ رابطہ کر سکتا ہے تو میڈیسن بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گی جہاں آپ بولو گے آپ کو وہاں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سیٹی میں آپ لوگوں کو میڈیسن جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ تھے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ